اسلام علیکم Today is lecture no.5 Welcome to my YouTube channel Advantages of Computer آج میں آپ کو بتاؤں گی Advantages of Computer کمپیٹر کے کیا فائدہ ہوتے ہیں Advantages پہلا Advantages ہے Multitasking Multitasking کیا ہوتی ہے Multitasking is one of the major advantage of computer یہ کمپیٹر کا ایک واحد اور بہت بڑا فائدہ ہے Multitasking Person can perform multiple tasks multiple operations calculate numerical problems with few seconds اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی user یا person کوئی بھی انسان جو ہے وہ perform کر سکتا ہے different tasks کو اور بہت زیادہ tasks ایک ٹائم میں اور بہت زیادہ operations وہ کارے ہیں different جو ہے وہ apps وغیرہ at a time جو ہے وہ use کر سکتا ہے اور different problems کو solve کر سکتا ہے کچھ ہی سیکنڈ میں different کام کر سکتا ہے جیسے کہ ہم لوگ کمپیٹر پہ جو ہے وہ ایک ویب سائٹ opening کرتے ہیں different ویب سائٹ ایک ٹائم پہ open کر سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے کمپیٹر کن پر فارم ٹریلین آف انسٹرکشنز پر سیکنڈ کمپیٹر جو ہے ہمیں انپرمیشن دیتا ہے بہت زیادہ ٹریلین ٹریلین جو ہے وہ میں انسٹرکشنز پر فارم کرتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر ہمیں ڈیفرنٹ کسام کی انپرمیشن جو ہے وہ ملتی ہے نیکس سپیڈ ناو کمپیٹر is not just a calculating device nowadays کمپیٹر has very important role in human lives اس کا مطلب ہے کہ کمپیٹر جو ہے وہ ایک calculating device نہیں ہے صرف ایک کام اس کا یہ نہیں ہے کہ calculate کرنا بلکہ کمپیٹر جو ہے وہ آج کل کے دنوں میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگیوں میں انسانوں کی زندگیوں میں کمپیٹر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ جو ہے بہت زیادہ جلدی کام ہو جاتا ہے ہمارا جو ہے پہلے جو ہے بہت ٹائم لگتا تھا کام ہونے میں اب جو ہے ایزی لی ہم کام کر لیتے ہیں اور بہت جلدی سپیڈلی کام ہو جاتا ہے جیسے بینکنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بینکس میں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے ہمیں فائلز کے اندر اکاؤنٹ نمبر جونے پڑتے تھے اور دین پھر ہم اس کو کمپیٹر میں جو ہے وہ یوز کرنا پڑتا تھا ڈائل کرنا پڑتا تھا اور دین جو ہے وہ ہم پیسے وغیرہ چیک کرتے تھے کہ وہ اکاؤنٹ میں پیسے وغیرہ ہیں یا نہیں ہیں لیکن اب جو ہے اس کی تکنالوجی زیادہ ہائے ہو گئی اور ایڈوانس ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کمپیٹر کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے تیز پہلے کی نسبت اور کمپیٹر جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے ہمارے لئے ہماری زنگیوں کے اندر ایک مطلب یہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ بڑا جو بینیفٹ ہے بڑا جو ہمیں فائدہ ہے وہ یہ ہے کمپیٹر کا کہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے بہت ہائے ہو چکی ہے اس فکر پہلے بہت زیادہ سلو تھی اور انسانوں کے لیے یوزر کے لیے بہت زیادہ سانی اب ہو چکی ہے کہ جو کام گھنٹوں میں دنوں میں ہوتے تھے وہ کام اب فیو سیکنڈ میں ہو جاتے ہیں یعنی کہ کچھ ہی لمحوں میں ہو جاتے ہیں all the operations can be performed very fast just because of its speed elsewise it takes a long time to perform the task وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ یہ different operations کو perform کرتا ہے اور بہت جلدی یہ perform کرتا ہے اور اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہائے ہوتی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ دیر کا کام جلدی ہو جاتا ہے پہلے جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم کوئی بھی لیٹر ہے یہ کوئی میسیج ہے وہ پہنچانے کے لیے ہمیں ڈاکیے کی ضرور پر دیتی پوسٹ مین کی کہ ہم وہ اس کو لکھ کے دیں اور پھر دین ہم اس کا میسیج جو ہے وہ پہنچائیں دوسرے انسان کو اور پھر وہ ہمیں ریپلائے کرے لیکن اب کیا ہوتا ہے ہم ویڈس اپ وغیرہ پہ میسیج کرتے ہیں ویڈس اپ پہ یا پہ فیس بک پہ میسیج کرتے ہیں اور دین ساتھ ہی ہمیں فیو سیکنڈ کے اندر ہمیں جو وہ ریسپونس آ جاتا اور وہ یوزر دوسرے یوزر کا جو ہے وہ ریسپونس جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں میسیج جو ہے وہ بہت جلدی مل جاتے ہیں پہلے جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا تھا نیکسٹ ہے کاسٹ سٹورز ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا یعنی کہ دکانوں پہ بھی دیکھا جائے تو دکانوں پہ بھی جو ہے وہ بہت ہوتا بڑی اماؤنٹ جو ہے ہم کو کلکلیٹ کرنے میں بہت ٹائم لگتا تھا بہت مسئلہ ہوتا تھا کہ کس طرح سے کلکلیٹ کیا جائے بہت ٹائم لگتا تھا لیکن اب کمپیوٹر کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ سب بہت آسان ہو چکا ہے نیکسٹ اس کے بریفلی ایکسپلینیشن میں آپ کو بتاہ رہی ہوں پرسن گن سیو ہیوج ڈیٹا بدین آلو بجٹ یہ بہت زیادہ یہ بہت زیادہ آسان اور بہت زیادہ سستہ جو ہے وہ اس کا سلوشن ہے اس کا کمپیوٹر کا یہ ڈیٹا کو جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ سٹور کرتا ہے اور بہت زیادہ جو ڈیٹا ہے وہ ایزیلی سٹور ہو جاتا ہے اتنے خاص اس کے اندر ایکسپینسز نہیں یوز ہوتے اتنے پیسے نہیں لگتے تو ایزیلی جو ہے وہ یوز ہو جاتا ہے نیکسٹ اس سنٹرلائز ڈیٹا بیس آف سٹورنگ انفرمیشن اس دا میجر ایڈوانڈج جات کین ریڈیوز کاسٹ اور ڈیٹا بیس یعنی کی ایک ڈیٹا بنا جاتا ہے اس کے اندر ساری آئیٹم سارے پروڈکٹس کے بارے میں لکھا جاتا ہے اور وہ انفرمیشن سٹور ہو جاتی ہے اور اس انفرمیشن کو سٹور کر کے تو اس کے اندر سے ڈیٹا کولٹ کیا جاتا ہے جیسے ہم مارکٹس میں جاتے ہیں تو ادھر جو ہے پروڈکٹس کی پرائزز وغیرہ انہوں نے کمپیوٹر کے اندر سٹور کی ہوتی ہیں آلرہی جسٹ انہوں نے بیل جو ہے وہ وہاں پہ لکھنا ہوتا ہے کہ یہ کتنی آئیٹمز ہیں اور ان پرائزز وغیرہ ان کی جو ہیں وہ آلرہی انہوں نے ایک ڈیٹا پیس بنائی ہوتی ہے اس کے اندر ڈیٹیل ہوتی ہے پوری ڈیٹا کی وہ بنائی ہوتی ہے وہاں پہ بس وہ لکھتے ہیں کہ کونٹیٹی کتنی ہے بس انہوں نے یہ لکھنا ہوتا ہے اور ہمارا جو ہے سارا کلکولیٹو کیا جاتا ہے ڈیٹا ہمیں سارا وہ بجر جو ہے کہ کتنا بل بن چکا ہے بل کا بھی اب یہی ہے پہلے بہت پرابلم ہوتی تھی لوگوں کو کتنا بل آیا اب تو ایڈوانس ٹکنالوجی آگئی ہے کہ اس کی ویسے بل جو ہے اس کو بھی کلکولیٹ کی جاتا ہے ایزیلی نیکسٹ ہے ایکیوریسی ون آف دا روٹ ایڈوانٹیج آف کمپیوٹر is that can perform not only calculations but also with ایکیوریسی یہ بہت بڑا بہت بڑا بینفیٹ ہے کمپیوٹر کا ہمیں کہ ہم کلکولیشنز ریون کو پرفارم نہیں بھی کرتے تو اگر گلت نہیں ہوتی اس کے اندر کمپیوٹر کے اندر جس طرح کی ہم نے calculation دی ہوتی ہے اس طرح سے ہی اور بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرتا ہے کمپیوٹر نیکسٹ ہے ڈیٹا سکیورٹی protecting digital data is known as data security ڈیٹا کو ڈیجیٹلی جو ہے وہ save کرنا اس کو سنبھال کے رکھنا ڈیٹا سکیورٹی کلاتا ہے کہ کس طرح سے ہم ڈیٹا کو رکھتے ہیں save رکھتے ہیں وہ بھی کمپیوٹر کی وجہ سے save رہتا ہے ہمارا ڈیٹا جیسے کہ ہمارا جو cnac نمبر ہے وہ جو ہے وہ save رہتا ہے جیسے بے فرم وغیرہ اس کے اندر پوری ریٹیل ہوتی ہے فیملی میمبرز کی اس کے اندر ڈیٹا ہمارا save رہتا ہے پہلے save نہیں تھا رہتا پہلے کسی کو پہلے جسٹ ہم handwritten work کر دیتے سارا کچھ کمپیوٹرائزد ہو چکا ہے کمپیوٹر پروائیڈ سیکیورٹی فرم ڈیسٹرکٹی فورسز انڈ فرم انوانٹی ایکشن فرم آناثرائز یوزر لائک سائبر اٹیک ایکسس اٹیک کمپیوٹر ہمیں سیکیور کرتا ہے یعنی کمپیوٹر کے اندر سیکیورٹی بوت ہوتی ہے save ہمیں کرتا ہے ہماری ڈیٹا کو save کرتا ہے ہماری انتومیشن کو save کرتا ہے اور جو آن 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 مطلب کہ جو گئر بند ہوتا ہے جو ہمیں نہیں جانتا ہوتا جو اجنب ہوتا ہے کوئی بھی انسان وہ ہمارا ڈیٹا اس کو نہیں لے سکتا کیونکہ اس پہ ہم نے پاسورٹ لگایا ہوتے ہیں اس کی سکیورٹی اپلائی کی ہوتی ہیں کہ اس کی ویسے ہمارا ڈیٹا جو وہ لاؤس نہیں ہوتا اور ہمارا ڈیٹا جو چوری بھی نہیں ہوتا ڈیٹا جو ہے وہ save رہت ایک جگہ پہ اور یہ جیسے کہ سائبر اٹیکس ہیں اور ایکس آجاتے ہیں یہ ہمیں وہ آئنٹی وائرس کرنا پڑتا ہے کمپیوٹر کے اندر جس کی وائرس نہ آئے وائرس اشو نہ ہو ہمارا ڈیٹا جو آس نہ ہو اس طرح کے جو یوزر ہیں ان کو بچانے کے لیے ڈیٹا کی سکیورٹی کے لیے ڈیفرنٹ سٹیپس جو بنامت بولی